اب اس والے کیس میں اگر وہ خلا ہو چکی ہوئی ہے دس سال پرانی ہے تو ان کا حق وراست میں تارک ٹیڈی صاحب کے جاہدہ سے نہیں بنے گا چاہے وہ موویبل پراپٹی ہو چاہے وہ ایمویبل پراپٹی ہو یہ بچیوں کو وراست کب منتقل ہوگی کس عمر میں منتقل ہوگی اور ابھی اگر حالات ہی نہیں ہیں گھر کے اور آپ نے چیزیں استعمال کرنی ہیں بقیدہ اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا اور جو پراپٹیز ہیں وہ بھی ان کے نام ہو جائیں گی یا سٹے لگ جائے گا اس وقت تک نہیں بکے گی جب تک یہ بالک ہو کر اپنا پیسلہ نہ کریں جو تارک ٹیڈی صاحب کی چالیس لاکھوں کو ڈوائیڈ کرنا ہے تو دیس لاکھ آئے گا لڑکے کا نبل حصہ اور دادس لاکھ آئے گا بچیوں کا اور جہاں تک آپ نے پرویز علیہ صاحب کی بات کی ہے یہ وراست نہیں ہے آسوال ام لیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل پاکستان ناظرین تارک ٹیڈی کی وفات کے بعد ان کی صاحب کا اہلیہ بچوں سبیند منظر عام پر آ چکی ہیں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تارک ٹیڈی کی جائداد میں سے ان کو بھی حصہ دیا جائے یعنی جو وراستی جائداد ہے اس میں وہ حصہ دار ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ وزیعالہ پنجاب چودی پرویز علیہ نے جو تیس لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا اس میں بھی ان کے بچوں کا حصہ بنتا ہے اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے کیا قانونی طور پر وہ حصہ دار ہیں دس سال ہو گئے ان کی خلا کو کیا اس کے باوجود بھی انہیں حصہ مل سکتا ہے جبکہ شوہر نے خلا دے دی اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور ان کی فیملی بھی اس پر واضح موقع دے چکی ہے سمائے ساتھ سینئر قانوندان عمران جعوید قریشی صاحب موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں قریشی صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو قانون ہے وہ کیا کہتا ہے وراست کس طرح منتقل ہوتی ہے اور پھر یہ جو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے یا دعویٰ کیا جا رہا ہے کانون ان کو کتنا اختیار دیتا ہے جس میں وہ مطالبہ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ نے ایک بڑے حساس ایشو کے اوپر بات کی ہے تو اس میں جو وراست کا قانون ہے پاکستان میں یہ پیورلی جو ان سے ہے اسلامی شریعہ کے اوپر بیس کرتا ہے اور باقی جیسے قوانین جو ان سے ایوالو ہوئے بریٹش ایرام ہیں سیول ایڈمیسٹیشن او جسٹیس کریمینل ایڈمیسٹیشن او جسٹیس جو یہ وراست کا قانون ہے یہ شریعہ کے اوپر بیس کرتا ہے اور اسے ہی ہماری سیول کورٹ نے اڈاپٹ کیا ہے اس کے تحت آپ کو پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ اس قانون کے تحت پراپٹی کو جائدات کو وراست کو دو ایسوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک جائدہ جو انسی ہے وہ منکولہ جائدات کہتے ہیں اور دوسری کو غیر منکولہ کہتے ہیں سنگریزی میں کہتے ہیں مووویبل پراپٹی اور ایم مووویبل پراپٹی اب اس کے لیے سیول کورٹ کا فورم ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو کتنا حصہ ملے گا مگر جو شریعہ کے مطابق ڈیفائن ہے وہ جو خاتون ایک مرنے والا شخص ہے اس کی بیوی بچے اور اس کے والدہ یہ اس کے زبی الفرائز حق دار ہوتے ہیں براست کے اور اگر وہ بیوی کو طلاق دے چکا ہوا ہے اور طلاق موصر ہو چکی ہوئی ہے طلاق موصر ہونے کا طریقہ کا یہ ہے کہ اگر تو تین مہینے عدد کے گزر جائے تو وہ طلاق موصر اور اگر وہ حاملہ خاتون ہے اور جب وہ بچے کی پدائش ہو جائے تو اس کے بعد وہ موصر ہو جاتی ہے طلاق اب اس والے کیس میں اگر وہ خلا ہو چکی ہوئی ہے دس سال پرانی ہے تو ان کا حق پراست میں تارک ٹیڈی صاحب کے جائداد سے نہیں بنے گا چاہے وہ موویبل پراپٹی ہو چاہے وہ ایمویبل پراپٹی ہو یعنی یہاں پر جو تارک ٹیڈی کی اہلیاں ہیں انہیں جائداد میں سے ایک کوٹا سکہ بھی نہیں ملے گا اس میں یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ میرا خیالہ نہیں استعمال کرنے چاہیے ان کا دلہ ذاری ہوگی تو ان کی زوجہ رہیں مگر اگر خلا ہو گئی موثر ہو گئی تو اب ان کی وراثتی جائدہ سے حصہ نہیں بنتا بیوی کا کوئی حصہ نہیں بنتا مگر جو بچے ہیں جو تارک ٹیڈی صاحب کے نتوہ سے چاہے ان کی پہلی بیوی سے دوسری بیوی سے جتنے بھی بچے ہیں وہ ایکویلی ٹریٹ ہوں گے شریعہ قانون کے تیاد حق کے وراثت میں اس میں دو بڑا تین اور ایک بڑا تین کا فارمولہ ہے بیٹی کے لیے آدھا حصہ اور بیٹے کے لیے پورا حصہ یہ اس میں ڈیفائن کیا جاتا ہے اور جہاں تک وراثت کا تقسیم کا ہے وراثت کی تقسیم اس طرح ہوتی ہے کہ جو مرنے والا شخص جب خود ہوتا ہے سب سے پہلے اس کی وہ تمام پروپلی سے اگر اس کے اوپر کوئی کرزہ ہے لائیبیلٹی ہے اس وراثتی جائدات کو بیچ کر اس کو استعمال کر کے اس کا کرز اتارا جاتا ہے اس کے کفن دفن کا جتنا خرچہ ہے وہ اسی میں سے بنہا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اس کی وسیحت ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے اور چوتھی سٹیج کے اوپر وہ جو براستی قانون ہے کہ اگر مرنے والے کے والدین زندہ ہے تو ایک بڑا چھے کا فارمولا والدین کے لیے اور اگر اس کے بیوی ہے تو ایک بڑا آٹھ بیوی کا اور باقی حصہ بچوں میں دو بڑا تین ایک بڑا تین کے فارمولے سے کو اسی دونوں میں ڈوائیڈ کیا جائے گا اگر تین بیوی ہے تو وہ ہی ایک بڑا آٹھ کے ہی تین میں اگر چار بیوی ہے تو وہ ہی ایک بڑا آٹھ چاروں میں تقسیم ہوگا یعنی ان کے بچوں میں تقسیم ہوگا وہ بیویوں کا اور جو بچوں کا حصہ ہے وہ دو بڑا تین ایک بڑا تین کا فارمولا ہے اس میں اگر دو بیٹی ہیں ایک بیٹا ہے تو اس میں دیکھیں دو حصہ بیٹے کے ہم سب کی بات کی ہے یہ وراست نہیں ہے یہ آن کلیر کرنے کے ضرورت ہے یہ ایک ڈونیشن ہے یہ ایک فنڈ ہے اسے وہ چاہے جس کو انہوں نے دیا ہے ان کا پرورگیٹیو وزیرالہ پنجاب کا ہے تارک ٹیڈی صاحب کی وراست جونسی ہوگی جو انہوں نے اپنی زندگی میں کمائی کی یا جو ان کے بینک میلس میں تھا اس میں کیش اماؤنٹ تھی جولیری تھی گولڈ تھا پرائز باؤنٹ تھے کچھ انویسمنٹ تھی یہ ساری آئے گی موویبل پرورٹی میں اس کے لیے جان نشینی سیٹیفکیٹ اپلائی کرنا پڑے گا سیول کورٹ میں اور جہاں تک ان کے مکان تھے پلوٹ تھے کوٹیاں تھی کوئی ایسی پروپٹیز تھی تو اس کو یہ ڈیکلیڈیشن موو کرنا پڑے گا سیول کورٹ میں دونوں سیول کورٹ میں ہوں گے دونوں کی لیدہ 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 دیوڈسٹکشن ہے مگر اس کے تحت نادرہ میں دوہزار اکیسے امینڈمنٹ ہو چکی ہوئی ہے نادرہ لاز میں اگر یہ جاتے ہیں اور ان میں کوئی کلیش نہیں پڑتا ا چاروں بہن بھائیوں میں ہے تین بہن بھائی ایک بھائی اور دو بہنیں تو اگر یہ آپس میں موچیل انڈرسینڈنگ کر لیتے ہیں اور وہ پہلی بیوی جو سے خلا ہو چکی ہوئی ہے طلاق اگر وہ کوئی اے نہیں کرتی تو پھر یہ نادرہ بھی ان کو ڈیفائیڈ کر کے آبی دن پورٹی ڈیس یہ سارا کچھ دے سکتا ہے اور اگر یہ ان کا کنٹروورشی ہوگی تو پھر یہ سیول کورٹ میں جائے گا دین دا کورٹ ویل ڈیسائیڈ کہ کس کا کتنا کتنا حصہ اور اسے پھر دونوں کی ایوینس کے اوپر بیس کرے گا اچھا کورٹی صاحب اس میں بہت سے پچیدگیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ بچیاں ابھی بہت چھوٹی ہیں دس کیارہ سال ان کی عمریں ہیں بچہ جو ہے وہ بائی سال ہے یہ ایک پچیدگی ہے اس کے بعد دوسری پچیدگی یہ ہے کہ تیڈی صاحب اپنی زندگی میں ان بچیوں کو خرچہ دے رہے تھے تو کیا یہ خرچہ جو ہے یہ جاری رہے گا یا اس خرچے کو جو ہے وہ اب روک دیا جائے گا اگر جاری رہے گا تو پھر یہ خرچہ کون دے گا یہ خرچہ اس اماؤنٹ میں سے جائے گا جو اپنی وراثت میں وہ چھوڑ کر گئے اور اگر وہ وراثت میں چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ خرچہ بھی پھر منہ ہوگا یعنی یہ چھوٹی چھوٹے ایسے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر سب جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اور جو آپ نے تیس لاکھ والی بات کی وہ بھی ہم اس کے اوپر ایک ریزرویشن ہے یا جو بھی چیز ہے وہ بھی ہم کوشن کرتے ہیں لیکن پہلے یہ سارے یہ بسائے جی بلکل آپ نے بڑی اچھی ب بات کی اس میں کہ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ بچہ ہے بائی سال کا بیٹا اور بیٹیاں چھوٹی عمر کی ہیں تو اس میں گارڈین کا قانون لگے گا پھر کہ پہلے اس کی گارڈینشپ کچھنے لے دی ہیں اب ظاہر ہے چاہے طلاق ہوگی تھی ان بچیوں کی والدہ کی تاریخ ٹائڈی صاحب سے مگر وہ اس کی گارڈین ان کے پاس ہوگی اگر بچی ان کے پاس تو اس کے لیے اب کوٹ آف لوہ میں جا کے گارڈینشپ بھی لینا پڑے گا اور اس کے تحت وہ جو خرچہ انہیں ملدا تھا جو تار اٹھارہ سال کی نہیں ہو جاتی وہ خرچہ دینا پڑے گا اور اگر اس میں کنٹروورشل آ جاتی ہے تو پھر سیول کورٹ میں کیس کر ریسائیڈ کرے گا اور دوسرا جو ان سا بچہ اٹھارہ سال کا بڑا ہے بائیس سال کا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے اس کو اس کا حصہ مل جائے گا ان بچیوں کے لیے گارڈین کوٹ ریسائیڈ کرے گی گارڈین کوٹ کے تحت ان کا باقیدہ اکاؤنٹ بھی کھل جائے گا اور جو پروپٹیز ہیں وہ بھی ان کے نام ہو جائیں گی یا سٹے لگ ج گا اس وقت تک نہیں بکے گی جب تک یہ بالک ہو کر اپنا پیسلہ نہ کریں جو تارک صاحب تیڈی صاحب کی بیٹیاں ہیں مجھے یہ بتائی گا کہ اگر تیڈی صاحب نے اپنی حیات میں انہوں نے اپنی ایسی وسیعت کی ہو کہ میری جتنی بھی جائداد ہے میرا جتنا بھی معاملات ہیں وہ سارے میرے بیٹے کو جائیں گی یا میری بیٹیوں کو جائیں گی تو اس کی قانون میں کتنی ویلیو ہے دیکھیں جو چیز آپ کو جیسے وراثت کا قانون بتایا ہے کہ جس وقت شخص فوت ہوا اس وقت یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس سے پہلے وہ اپنی زندگی میں کسی روح شخص جو مرضی کرے پروپٹی کو بیٹے کو دوئے بیٹی کو دوئے تھرڈ پرسن کو دے نو بڈی کین آس مگر جب فوت ہو گئے اب وہ وراثت کا حصول ہے اب اس کے تحت جونسہ ہے انہیں یہ اس وراثت کے حصول کے تحتیلی ڈوائیڈ کتا پڑے سمجھ آگئی لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وسیعت کر کے گئے ہوں وسیعت کی حیثیت وسیعت کی حیثیت ہمارے لاؤں میں وان تھرڈ ہے وسیعت اگر کوئی بھی کر دے تو اسے اب کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اگر یہ دیکھے کونپروورشل ہو رہا ہے کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی آیا وہ وسیعت کی ہے وہ لیگل ہے یا اللیگل ہے یہ بھی دکھا جاتا ہے نا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ میں اگر وسیعت کر دیں میری جو پرابٹری ہے وہ شراب کی فریکٹری لگا دی جائے وسیعت تو میری ہے مگر وہ کیا ہوگا وہ اللیگل ہوگی اسے کورٹ نہیں مانے گی اب ان کی وسیعت ہے کہ یہ میری ساری چیزیں بیٹے کو دی رہی جہاں بیٹیوں کو نہ دی جاتے اس میں بھی قانون باہر لگاتا ہے وہ کہتا ہے نہیں وسیعت وان تھرڈ تک ہو سکتی ہے ہاں اگر آپ نے دینا تھا اپنے بیٹے کے لیے آپ نے کچھ کرنا تھا تو اپنی زندگی میں ہبا کر کے جاتے اپنی زندگی میں انتقال کروا کے جاتے اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے تھے تو اس لیے وسیعت کا اصول یہ ہے کہ وان تھرڈ مثلا کہ ایک کروڑ ہے تو تیتیس لاکھ تک تو ان کی وسیعت کے مطابق دیا جا سکتے گا باقی جو ان سے ہے نا وہ اس کو ایز وراست کے اصول پر ڈوائٹ کیا جائے اب مجھے بتائیے گا سر کہ جو معاملہ تیس لاکھ والا ہے اس میں وہ اگر بچیاں یا ان کی فیملی یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جو گورنمنٹ نے دیا ہے سرکار سب کے لیے برابر ہوتی ہے تو سرکار دے رہی ہے تو اس میں سے بھی ان کو جو ہے وہ کچھ حصہ ملنا چاہیے تو اس کے لیے پھر وہ کیا کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں پہلی چیز تو ہے کہ جو گورنمنٹ نے دیا ہے وہ کس کے نام چیک ہے یا کس کے نام ڈونیشن آ رہی ہے یہ وراست نہیں ہے وراست وہی ہے جو اس شخص کی اپنی تھی تاریخ یہ گورنمنٹ کی ڈونیشن ہے گورنمنٹ چاہے تو انہیں ڈوائٹ کر کے دے سکتی ہے گورنمنٹ چاہے تو کسی ایک کو دے سکتی ہے یہ دیکھ ڈونیشن ہے اور اس کے اوپر بھی وہ سیول کورٹ میں جا کے کیس کر سکتے ہیں کہ جی جائے اگر اس پہ وراست کا حصول لگانا ہے تو دو ایسے بیٹے کے اور ایک ایسے بیٹی کا ملے گا اسے ٹو ویٹ سی اینڈ وڈ ویٹ سی میں ڈیوائٹ کیا جائے گی اچھا پلیشی صاحب اس میں جیسے سونو کہتا ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی کفالت کے لیے تیار ہے جو بچیاں چھوٹی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں گارڈین شپ یعنی ہمارے حوالے کر دی جائیں بچیاں ہم ان کی تعلیم و تربیت ان کے اخراجات ان کی شادیاں سارے معاملات کریں گے اور وہ خدشہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کے ساتھ رہ کر ان کی وہ اس طرح تربیت نہیں ہو سکے گی جس طرح ان کی ہونی چاہیے اس صورت میں کیا قانون کیا کہتا ہے کہ کیا بچیاں جو ہیں وہ اپنے بھائی کے پاس لڈ ریلیشن ہے کیا اس کے پاس جا سکتی ہیں دیکھیں اس میں جو ان سے ہے نیچرل گارڈین کا قانون ہے کہ وہ والدہ پہلی والدہ ہے پہلی گارڈین شپ کا رائٹ ہے اب بھائی ہے یہ بھی ایلڈر برادر ہے اور اس میں اب بچیوں کی رائے بھی دیکھی جائے گی ٹین ایئر سے بچہ بڑا ہو جائے تو اب ہماری کوٹس دیکھتی ہیں کہ بچوں کی ویلفر بیسٹ آپشن کیا ہے تو نہ وہ والدہ سے لڈہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ بھائی سے لڈہ کر سکتے ہیں تو اس میں انہیں آپس میں ملنے چلنے کا رائٹ ملے کا کوٹس ہے اور اس کے ساتھ ان کی ویلفر کے لیے کوٹ بھی چیک لگا سکتی ہے چاہے وہ بھائی کرے چاہے وہ والدہ کرے کیونکہ یہ چیزیں پہلے جس طرح چل رہی نہیں تارک ٹاڑی صاحب کی زندگی میں کہ بچیاں والد کے پاس تھی بھائی کے پاس تھی کہ آیا ماں کے پاس تھی تو کوٹ یہ چیز بھی دیکھے گی کہ پچھلے آٹھ دس سال سے بچوں کا کیا ریلیشن تھا کس کے ساتھ تھا کیونکہ آیا اب یہ پیسوں کے لیے ہی ساری چیزیں کری جائے گی یا صرف اور صرف ریلی توڑ کے اوپر وہ بچوں کی ویلفر کے لیے سوچا جا رہا ہے اچھا اس میں جو ان کے بھائی بغیرہ ہیں پیڈی صاحب کے یا دیگر لوگ یا ان کا بھی کوئی حصہ بنتا ہے یا پھر صرف ان کی بیوی تھی آتا ہے بیوی تو خلا ہو گئی باقی بچوں گیا تک دیکھیں جو محمد اللہ ہے یہ پیورلی میں نے بتایا کہ ہمارا براست کا قنون شریعہ کو پربیس کرتا ہے یہ واحد وہ قنونہ جس میں بلکل بھی رتی برابر چاہی نہیں کیا اور اسی طرح ہماری سیول کورٹ نے سے اڈاپ کیا ہوا جیسے بریٹش شہرہ میں جو ہمارا سارا سیول ایڈمیسیشن کریمینل ایڈمیسیشن آف جسیس بنا اس کے تحت یہ ہے کہ پہلا حصہ جو انسان زویل فرائز کا ہے اسی ٹرمز میں ہی سمجھنا پڑے گا دوسرا ہے زویل فرائز کے بعد زویل ارحام اور تیسرے ہیں اس بات کلیرلی اسلام نے ڈیفائن کیا ہے کہ ایک شخص کے وارث کون ہوں گے ایک شخص ہے اگر فوت ہے اس کے والدین اور اس کے بی بی بچے اگر ان میں اوپر والدین نہیں ہیں نیچے بی بی بچے نہیں ہیں تو پھر آپ کے زویل ارحام آئیں گے کہ آپ کے بہن بھائیاں وہ قریبی اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آئے گا اسمار ڈسٹرٹ کینڈرڈ وہ تھرڈ کٹیگری جس میں آپ کے دور کے رشتہ دار آئے گے وہ بھی نہیں ہے لہوارث کوئی فوت ہو گیا اور اس کی پروپٹی ہے تو پھر اس میں سٹیٹ لیاست آپ کی آئے گی اگر اسلامی لیاست ہے اثر یہ بتائی گا کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں تارک ٹیڈی صاحب آپ نے کہا کہ جس طرح ہبا کر گئے یا کچھ چیزیں جس طرح ایم موویبل ایسٹ اور موویبل ایسٹ کی بات ہو رہی ہے تو کچھ چیزیں یعنی بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ سونو کے نام پہ ہے اس میں ساری رقم جو ہے وہ سونو کے اکاؤنٹ میں ہے گاڑی جو ہے وہ سونو کے نام پہ ہے باقی یا دو دیگر چیزیں جو ہیں وہ اس بچے کے نام پہ ہیں اس میں قانونی حصیت کیا ہوگی اور اس میں کیا ان کو حصہ ملے گا اور دوسرا اور سب سے اہم پوائنٹ یہ بچیوں کو وراست کب منتقل ہوگی کس عمر میں منتقل ہوگی اور ابھی اگر حالات ہی نہیں ہیں گھر کے اور آپ نے چیزیں استعمال کرنی ہیں تو وہ کیسے ہوں گی جی پہلا سوال تو یہ ہے کہ وراست کو اسی پوائنٹ سے ویری کلیر چیز ہے یہ کہ وراست شروع ہوتی ہے مننے کے بعد اپنی زندگی میں جو اس نے چیز دے دی وہ چلی گی اسے چاہے وہ بیٹے کو دی چاہے وہ بیٹی کی دی اور وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوگی ہے اس کے نام ٹرانسفر ہوگی ہے اب اس میں وراست کوئی اور نہیں کلیم کرسکتا ٹھیک جیسے کہ ایک مکان ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی میں نے بیٹے کو دینا ہے اب وہ بیٹے کو دینا دینا کہتے رہتے ہیں مگر وہ جب فوت ہوتے تو دیکھتے ہیں تو ابھی تک والد کے نام بول رہا ہوتا ہے اگر وہ اس نے انتقال کروالیا ہوا ہے جیسے گاڑی ہے اس نے اپنے نام ریجسٹر کروالی ہوئی ہے تو اب یہ اس کی پروپٹی ہے کیونکہ وہ اس کی چیز ہوگی اور اسی طرح بچیوں کے جو ایج ہے وہ ایٹین ایئرز ہے اٹھارہ سال تک ان کی شادیاں جب تک نہ ہو تو تین سال کا گریس پیریٹ ڈیا ہے اکی سال تک تو جو راستی پروپٹی ہے جس میں مووبل ایموبل یہ دونوں آہ بچیوں کے کاؤنٹس کھلا کر اس میں اس کے گارڈین کے ثرو دیا جاتے ہیں اور اس میں سے ہر ماں لکھ کر کوٹ میں جمع کروانا ہوتا ہے جب تک وہ بالک نہیں ہوتی کہ کتنا خرچہ نکالا جائے ان کی تعلیم کے لیے ان کی ہیلتھ کے لیے ایجوکیشن جو بھی ساری ہے وہ ایک ڈسکرپشن لکھ کر ہر مہینے کوٹ میں جمع ہوتی جب تک وہ بالک نہیں ہو جائیں گے اور اس کا اختیار کسے دیا جائے گا پہلی نیچرل گارڈین اس کی والدہ گارڈینشپ لے سکتی ہے دوسرا نیچرل گارڈین ان کا بڑا بھائی سونو پلائی کر سکتا ہے تیسرا نیچرل گارڈین کوئی ایسا رشتے دار جس کے اوپر دونوں رلائے کر لیتے ہیں چوتھا پھر آپ کی ریاست آ جاتی ہے بات تو پھر وہی بھی آگی نا کہ جو ان کا خرچہ ہے بیس اکیس بائیس ہزار جتنا بھی لگا ہوا تھا وہ دینا ہے یا اس کے بعد ان کے تمام ایکسپینڈیچرز ہیں وہ بھی ویئر کرنے ہیں دیکھیں اس میں ڈیپینڈ کرے گا کہ جو پہلے روٹین چل دی تھی اس کے اوپر اگر یہ متفق ہے آپس میں مہین بھائی اور ان کا کوئی مسالتکار فیملی کا بیٹھ کے کرا دیتا ہے تو پھر تو اسی طرح چلتا دیتا ہے اور اگر کہتے ہیں نہیں تو پھر اس کے لیے سیول کورٹ یعنی ایکسپینڈیچر اگر وہ کہتے ہیں بڑھا دیا جائیں تو پھر عدالت بقت کے ساتھ بڑھتا ہے ہاں جی وہ کورٹ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ ایکیس بائیس بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر کیا طریقہ کار ہوگا اب وہ دیکھا جائے گا کہ جو تارک ریٹی صاحب کے جو بینک اکاؤنٹس تھے آیا وہ ان کے اپنے نام سے تھے یا بیٹے کے نام سے تھے یہ بھی کانٹروورچل ہو جائے گا اور اگر ان کے اپنے نام سے اور اس کی خودکی کے بعد کوئی ایٹی ایم بھی کلک ہوا ہے تو وہ پھر انہیں اس کا جواب دیونا پڑے گا وہ لائیبیلٹی بنے گی اور اسی طرح اگر ان کے نام کوئی پروپٹی ہے اور بچیوں کو خرچہ نہیں دیا جاتا تو پروپٹی پہ سٹے لگ جائے گا اور اس کی آکشن کی جائے گی اور اس کی آکشن کر کے بچیوں کو خرچہ اٹھارہ سال تک اکی سال تک وہ لکھا جائے گا دیتے رہیں گے اور باقی ڈیوائیڈ کر کے ان کے کاؤنٹ میں سیف کر دیا جائے گا آہ جی بالکل ناظرین ہمارے ساتھ امران جعوید قریشی صاحب تھے یہ صرف تارک ٹیڑی صاحب کی حد تک نہیں ہے یہ تو جس طرح جامعے طریقے کے ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ کتنی بیویاں ہوں تو پھر کس طرح ڈیویجن ہوگی کتنے بچے ہوں تو اس کی کیا ریشو ہوگی بچیاں ہیں تو پھر کیا ریشو ہوگی تو یعنی ان کا یہ جو انٹریو ہے یہ اپلائی ہو سکتا ہے ہر اس شہری کے لیے یا ہر اس شخص کے لیے جو اس کے وفات کے بعد جو ہے وہ وراست کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں کہ وراست کی منتقلی جو ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے ابیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی